اللہ الرحمن الرحیم فش لیے پہلے اس کے چھلکے اتار کر صاف پانی سے اچھی طرح دھویا پھر لیمو کا رس اور نمک مل کر رکھ دیا بیس منٹ کے بعد جب میں نے دیکھا کہ مچھلی کی بھو ختم ہو چکی ہے تو پھر میں نے اسے اچھی طرح دھو لیا اور تمام مثالے جات کا پیسٹ اڈنا کر لیو کر لیا کم از کم آپ فریزر میں اسے ایک گھنٹہ ضرور رکھیں تاکہ مثالے اس کے اندر اچھی طرح جات بھولیں بہتر یہی ہے کہ جب آپ فارے ہوں تو لگا کر رکھتے ہیں چاہے ایک دن پہلے دو دن پہلے جب آپ کو ضرورت ہے فوراں اٹھا کر آپ اس طرح وہ کر سکتے ہیں فرائی کر سکتے ہیں تو میں نے لیا مچھلی کے لیے میں نے ڈیڑھ پو میں نے اول لیا ہے تین بڑے چمچ دھائی لیا ہے ایک بڑا چمچ بیسن لیا ہے ایک بڑا چمچ کون فلور لیا ہے آدھا چمچ میں نے لال مرچ آدھا چمچ نمک کیونکہ نمک پہلے اسے لگا ہوا ہے تو اس لئے آپ قوانٹیوٹی کے مطابق استعمال کریں ہس بے ضرورت اور حل دی لیا ہے تھوڑا سا میں نے کلر لیا ہے فوڈ کلر لیا ہے زیرہ لیا ہے آٹھ سے دس کالی مرچ لیا ہے دو چمچ میں نے لیمو کا رس لینا ہے تو میں شروع کرتے ہوں بناتے ہوں اس کا پیسٹ موسیقا موسیقی موری فش تیار ہو چکی ہے اس میں مسالہ جو ہے وہ اندر تک جذب ہو چکا ہے اب میں پین گرم ہو گیا ہے میں اس میں اوئل ڈالتیا بسم اللہ آنچ کو پہلے تیز رکھیں لیکن پھر بعد میں جب فش ڈالیں تو بلکل ہلکی کر دیں اول تیز نہ ہو سکتا کہ فش ہیستہ ہیستہ فرائی ہوتی رہے اگر آپ اوئل تیز رکھیں گے آنچ کو تو اوئل جلے لگے گا اور فش کا کلر بھی بلک ہو جائے گا اس لئے درمیانی رکھیں آنچ موسیقی 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 یہ دیکھیں ایک سائٹ بلکی کفرائی ہو چکی ہے اب ہم کڑھائی کو اپن رکھیں گے اب اسے باندھنی کریں گے کچھ لوگوں کو مچھلی کی بو پسند نہیں ہوتی تو اس لیے پہلے اسے سرکے یا میٹھے سوڈے یا نمک سے اور لیمون کے پانوں سے دھولیں تو یہ بو ختم ہو جاتی ہے اسی طرح مرگی کی بھی بو ہوتی ہے کچھ لوگوں کو وہ بھی پسند نہیں ہوتی تو اگر اسے میٹھے سوڈے میں آدھی چمچ میٹھے سوڈے میں اور پانی میں ڈال کے وہ رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی بو بھی ختم ہو جاتی ہے پھر آپ استعمال کر سکتی ہیں پکا سکتی ہیں اس کی پھر ذائقہ بھی مزیدار ہوگا اور اچھے پکے گی اس میں بو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی آنچ کو میں نے تیز کر دیا ہے تاکہ ہماری فچ اچھی طرح فرائی ہو اور بار باری سے پریس کرتی رہیں ساتھ ساتھ تاکہ اندر تک مطلب یہ فرائی ہو جائے اور اس کانٹے جو ہیں وہ بھی ساتھ اس کے فرائی ہو جائے دیکھیں دونوں سائٹ سے بہت اچھا کلر آ گیا ہے اب ہم اسے ڈش اوٹ کریں گے موسیقی سائٹ فش تیار ہو چکی ہے سبردست اس کا ٹیسٹ ہے لیموں کے رس اور دہی کی وجہ سے اس میں ہلکی سی جو کھٹاس ہے وہ سبردست ذائقہ دیتی ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا سویا سوس بھی اس میں یوز کر سکتی ہیں سپائسی ذائقہ آئے گا آپ ضرور ٹرائی کریں فیملی کے لیے بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں سب پسند کریں گے میری حوصلہ فضائی بھی ساتھ ساتھ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری حوصلہ فضائی کریں اور کمنٹس دیں اپنے امید ہے آپ ضرور ٹرائی کریں گے میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ